بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیل دی لائف فینڈ ویلاکس کی جانب سے ایک دفعہ پھر خوش آمد یہ آج سترہ نومبر شام کا ٹائم ہے اور یہ ہماری بوٹ اس وقت چرنا کا سائل چھوڑتی آیاد کی تیرہ روان دماغ آج قادر بھئی کی ٹیم اس وقت سمندر میں موجود ہے آپ کو پتہ ہے قادر بھئی زیادہ تر ٹروڈنگ پہ شکار کرتے ہیں اور یہ اس وقت جوینہ اپنی تیاری کر رہے ہیں مراد کو کانٹے و انٹے سیدھے کرتے ہوئے اور اس وقت یہ آپ دیکھیں چرنا کا خوبصورت مزارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمان دیکھیں آپ مشینہ آپ روڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت پورا ایک تیاری ہو رہی ہے آج ایک دفعہ پھر بڑے شکار کر جانا ارادہ ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کوشش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا شکار لگے اور یہ ابھی دور روڈ سب چیزیں قادر بھئی اپنے ہاتھوں سے جو ہے تیار کرتے ہوئے اس وقت ہم چرنا کے سائل کے اوپر ایاد پوائنٹ یا آگے ٹیپ سی میں جو ہے نا یہ ٹرولنگ کریں گے جہاں اچھا شکار لگا وہیں پہ جو نا ہم نے اس وقت آج تیاری کرنی ہے اور وہاں جا کے آپ کو شکار کی لائیو ویڈیو بھی دکھائیں گے تو یہ سنیرہ سے چرنا آپ کو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے تو یہ شکار کے لیے ابھی روڈ بارڈ پھینک کیے اور یہ پہلا دانا جائے نا اس وقت ٹرولنگ کو اوپر آیا ہے روڈ میں خک ہو گیا ہے کھادر بھائی کھشتے ہوئے ما شا اللہ سے ابھی دیکھتے ہیں آتا کیا ہے گدانہ تو وزنی لگ رہا ہے یہ ٹرولنگ پھر چھوئے نا کا سرمائی کالا کون جہرہ بغیرہ یہ سب سارم یہ ساری ٹونا فش لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھی تھی بہت سارے مکڑے تھے مکڑے لیے ساری جتنی بھی چھوئے نا کے ٹرولنگ کی ہیں تو یہ آکڑا ٹھا لیا گیا ہے اور یہ مچھلی سامنے آتی جا رہی ہے یہ میرا لگ رہا ہے شاید سرمائی ہے جی ابھی ایک چکن میرے کیمرے میں نہیں آ رہی یہ یہ پانی میں نظر آئی ہے یہ تھوڑا اور اوپر آنے نہیں اس کو یہ جی یہ سرمائی کا دان ہے اور ماشاءاللہ اچھا بڑا دان ہے یہ ابھی اور قریب ہوتا ہے ابھی پانی کے اندر ہے ویسے نظر آ رہے لیکن یہ کیمرے سے کیپچر کرتے ہیں یہ ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں تھوڑا اور اوپر آئے ابھی یہ کافی گیرائی سے اور کافی دور سے جو انہیں اس کو کھنچتے ہوئے لارے ہیں اور اچھی خاصی طاقت ہوتی ہے اس مچھلی میں کسی بھی مچھلی میں جو پانی دس کلو کے قریب دانوں تو اس میں بہت وزن ہوتا ہے یہ لانچ کے نیچے آگئی ہے یہ دیکھیں کوشش کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو پانی کے اندر جو ہے اس کو میں دکھاؤں یہ اب نظر آئی گی آپ کا یہ 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 اب کیمرے میں سامنے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اٹھا لی گی ہے نہیں یہ کوند ہے لگے سے رہا تھا جیسے سرمائی ہو لیکن یہ سرمائی نہیں کوند کا اچھا خاصا لمبا تھا نا ہے کوئی آٹھ سے دس کلو کے آس پاس میرا خیال ہے تقریباً اتنا ہوگا کیونکہ لمبا بہت ہے اور قادر بھئی خوش ماشاءاللہ زبردست زبردست قادر بھئی ایری نائس اب اس کے یہ دیکھیں اس طرح کی جب مچھلی آ جاتی ہے تو بندہ ویسی جو ہے نا اس کا ایک ڈیل کے وہ خون بڑھ جاتا ہے تو ابھی یہ شروعات ہے ابھی آگے آگے دیکھتے ہیں کیونکہ شام ہو رہی ہے اور کون جو ہے نا اس کو کبھی بھی جو ہے نا آپ کو بھی کبھی کوئی شکاری بھائی جو اناڑی ہو تو اس کو جو نا بہت اتیاد کرنی ہوتی ہے کیونکہ کون کے کانٹے ذرا تیز ہوتے ہیں دان ذرا تیز ہوتے ہیں تو یہ کانٹوں کو سیدھا کر دیتی ہے تو آپ کو کئی نقصان نہ پہنچائے اچھا یہ دیکھئے یہ آج کے رات کا شکار ہے کافی سری ویڈیو نہیں بنائی جا سکیں کیونکہ جو نا رات میں کچھ ٹرولنگ کے اوپر ہم دے رہا ہوتے اور لانچ کے اوپر جو نا روشنی ہماری کم تھی تو یہ اس میں آپ کو سارم نظر آئے گی سرمائی کے لانے نظر آئیں گے اور یہ ایک ہی کون دے جو اس کی ابھی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا تھا پکڑتے ہوئے وہ ہے اور یہ ہمارے شکاری قادر بھائی یہ لبردہ اس پاشا اللہ اور یہ قادر بھائی خوش لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں جو رات کا جو شکار تھا اس نے کافی سارے دانے ہم سے مس ہوئے ایک بہت بڑا وزنی دانہ تھا وہ اگر آ جاتا تو آپ کو جو نا دیکھ کر اس کو مزا آتا یہ دیکھے یہ سارم کا بہت خوبصورت وزن کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں ایک مطاعت اندازے کے مطاقہ مجھے تو یہ آٹھ سے دس کے لئے لگ رہا ہے کیا خیال ہے جی اور یہ دوسری طرف سے قادر بھائی دکھاتے ہوئے یہ سائز دیکھ لیں پورا بازو سے لے کے شولڈر تک آتھ کی امیلوں سے بھی آگے ٹھیک ہے جی اور ابھی میں آپ کو قادر بھائی سے بھولتا ہوں دوسرا دانہ دکھائے دوسرا والاٹ یہ ٹھیک ہے ہاں سی لگے ایسے یہ والا یہ کون تھا اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیے باقی کی نہیں دکھا سکے کیونکہ جو شکار جو تھا وہ اس کا لیند دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں یہ بڑے بڑے جہرہ کون یہ سارا جو ہے نا یہ یاد کے پوائنٹ پہ جو نا یہ لگا ہے اور یہ سترہ تاریخ کی شام میں گئے تھے اٹھارہ تاریخ کو سترہ اور اٹھارہ کی درمیانی شب کا یہ شکار ہے تو تاریخ کرنے والوں کے لیے جو نا یہ ایک بہترین ریپورٹ ہے اس کا لیند دیکھیں یہ قادر بھئی کے تقریباً قد کے برابر ہے یہ دیکھیں قادر بھئی خوش ماشاءاللہ تو میں یہ آج کی ویڈیو یہی پہ اس کو کلوز کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والی مزید فیشنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے میرا خیال ہے تب تک کے لیے آپ ہمیں عزت دیجئے اور ایک دوبارہ ریکویسٹ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو دیکھا کریں لازمی دیکھا کریں زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اچھی لگے کوئی تو شیئر بھی کر دیا کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ